اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ لوگ جی شکر اللہ ہم بھی بلکل ٹھیک خرافت کے ساتھ ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں کڑی پکوڑے کی مزیدار سی ریسپی یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک کٹوری بیسن اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ہاف کے جی کے قریب دہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے جنگ لیا ہے جنگ میں ہم نے بیسن ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے دہی ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم نے بلینڈر کر لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے انکڑائی لی ہے اس میں ہم نے تقریباً دو میٹیم سائز کے جو پیاز ہیں بری ایک بو کاٹ کے اس میں اچھے سے ہم نے ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم کریں گے جی گولڈن تب تک جو ہے ہم دوسری چیزیں سب ریڈی کر لیتے ہیں ٹیماتر وغیرہ بھی ہم چوپ کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے کیونکہ آج جو ہے میں نے مسالہ جو ہے اس کو پکا کر گرینڈ نہیں کیا ہے تو جی بری ورز دوسری سیٹ پر رکھا ہے میں نے بونگ کے لیے علیدہ سے مسالہ اس طرح سے مسالہ مسالہ پکا کے اس کو گرینڈ کر کے پھر بونگ بناتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے پیاز کو کرنا ہے جی گولڈن کہیں میں چاہیے گا بہت ہی مزے کی ویڈیو بننے والی ہے آج کی کڑی پکوڑے کی مزے دار سی ریسپی تو جی بری ورز یہاں پر ہم نے جو ہے دہی اور میسن کا جو مکسچر تھا اس کو ہم نے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اور اب ہم جو ہے پیاز کو اچھے سے کریں گی جی گولڈن اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر اٹ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ بہت ہی مزے کی ویڈیو بننے والی ہے جنجر گارلک پیسٹ بہت ہم نے لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ بہت ہم نے اس کو اچھے سے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے لینا ہے اس کے اندر ہی ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ہے ہم نے دل جر گارلک جو ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے بھول لیا ہے اب ہم اس میں ایڑ کریں گے تقریبا ہائپ ٹی سپون کے قریب بن ہے تقریبا ہائپ ٹی سپون کے قریب پرارج س�اں ساتھ ہم نے سرک میچ پاڈر ہاف ٹی سپون کے قریب اور ساتھ ہی نمک ہم نے لے لینا ہے جی تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے اچھے سے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً تمارٹر کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ہی ہم نے سرک میچ پاڈر لیا ہے تمارٹر کا پیسٹ جو ہے اس کو بھی ہم نے اس کے لئے اچھے سے ڈال کر اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے بھی فرائی کر لینا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے سے جیسے ہی اچھے سے فرائی ہو جائے گا بھن جائے گا اچھے سے اس کے لئے لانا شروع ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر جو ہے بھونگ ڈال دیں گے سوری بیسن اور دہی کا جو ہم نے مکسچر بنایا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مجھے لگا کہ ابھی سورک میچ چھوڑی کم ہے میں نے تھوڑی سی اور اس میں ایڈ کر دی ہے اس کو جی تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اس کو میں اچھے سے اب بھون لوں گی بھوننے کے بعد جو مکسچر ریڈی کیا ہے وہ اس کے اندر اچھے سے ایڈ کر دوں گی تو پلیز پیار ایورز کہیں میں چاہیے گا بہت ہی مزید کی کڑی پھوڑے کی مستدار سی ریسپی بن کے ریڈی ہونے والی ہے ساتھ ہی بھونگ کی تیاری بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کڑی کی ریسپی جو ہے وہ بھی بن کے انشاءاللہ سے ساتھ ہی ساتھ ریڈی ہوگی یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور سارا مکسچر جو ہے جو بھی بلینڈ کیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہاں پر تقریباً ایک کٹوری بیسن تھا اور ہاف کے جی کے قریب دہی تھی اس کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر کے رکھ لیا تھا مسالہ چونکہ ہمارا اچھے سے بھون کے ریڈی ہو چکا ہے ہم میں اس کے اندر اچھے سے ایڈ کروں گی کہیں مجھ جائے گا کڑی پھوڑا کی مزیدار سی ریسپی میں لے کر آئی ہوں آپوں کے خدمت میں پلیز آپ لوگ ہماری آج کی ریسپی کو انجوائے کی جو ہم اچھے سے ضرور بتائے گا اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے لائٹ فلیم پر تو جی پیر ویورز فائنلی تو ہماری کڑی جو ہے بن کے رڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں پکوڑے جو ہے وہ بنایا تھے کیونکہ اس کا میں نے ویڈیو تھوڑا سکپ کر دیا کیونکہ آج کام بہت زیادہ تھا بٹ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لازمی لے کر آنی تھی یہاں پر جو ہے میں نے جو ٹکیاں بنائی ہیں بیسن کی اس میں میں نے ایڈ کیا تھا تقریباً ایک کٹوری بیسن تھا اس میں پیاز تقریباً دین پیاز سے سبز مرچ تھی نمک اور سرخ مرچ اور ساتھ میں سکھا دنیا ناردنہ سب چیزیں میں ایک سکٹ کے میں نے ان کو بنا لیا تھا اور اب میں اس میں سٹیپ بے سٹیپ کر کے اٹھ کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی ٹیسٹی کڑی بنی ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو پلیز آپ لوگ ہمارے چینل کو کپی ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میرے توہاں ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے آپ لوگ انج چیئر کر سکیں اب میں بناؤں گی ان کے ساتھ ترکیہ والے چاول اور ساتھ بنے گی جی بوونگ کیونکہ آج ہفتہ ہے ہفتہ ہے اور صبح مورننگ میں اس کا ہوگا جی ناشتہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک کے لئے چاہتے ہیں ہم سے اجازت ہوگی جی اللہ حافظ